ہمارا ٹاپک ہے کنٹرول آب بریتنگ کہ ہم بریتنگ کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارا جو برین ہے یہ بریتنگ کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے اور اس میں اور کون سے پیکٹرز انوالد ہیں تو جو ہمارا کنٹرول سینٹر ہے بریتنگ کا وہ برین میں پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کا نام ہے میڈیولا اپلانگیٹا یہ ہمارے بریتنگ کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اور بریتنگ جو ہے یہ انوال والنٹری پروسس بھی ہے یا والنٹری مومنٹ بھی ہے اور انوالنٹری مومنٹ بھی ہے وہ سب سے پہلے سے سمجھ لیتے ہیں کہ والنٹری مومنٹس کیا ہوتے ہیں اور انوالنٹری مومنٹس کیا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم رننگ کرتے ہیں یا ہم جو واکنگ کرتے ہیں یا ہم جو کاتے پیتے یہ جو ہے یہ سارے ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں وہ نے ہوتے ہیں اور ان وارنٹی مومنٹ وہ ہوتے جو ہمارے قابو میں نہیں ہوتے ہمارا بیٹ ہرڈ بیٹ ہو گیا آئیز بلنگھنگ ہو گیا یا اسی طرح جو بریتنگ یہ ان وارنٹی پرسجس ہے یا ان وارنٹ اس کا حد طور پر آہ ایک حد تک پو کرسکتے لکن اس کے بعدھی بے قابو ہو جاتا ہے یعنی ان وارنٹی ہو جاتا ہے تو بریتنگ جو ہی ان وارنٹی بھی ہے آہ اچھا بریتنگ ایٹ ریسٹ جب ہم عام حالت میں ہوتے ہیں عام کنڈیشن میں ہوتے ہیں جب ہم کوئی ہیوی کار کام نہیں کرتے ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہم آہ رننگ نہیں کرتے اس ٹائم پہ ہمارا جو نارمل بریتنگ نیٹ ہوتا ہے وہ سکسٹین ٹو ٹوانٹی ٹائمز پر منٹ ہوتا ہے یعنی ہم پھر ایک منٹ میں سولہ سے بیس دفعہ سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہوتا ہے یعنی جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جب بھی یہ ہمارے بلڈ میں بڑھے گا تو جو بریتنگ ریٹ ہے وہ وہ بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے بات کی جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارے باڈی میں کیا ہوتا ہے ہمارا جو بریتنگ ریٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو سکسٹین ٹو ٹوانٹی ٹائم پر منٹ ہوتا ہے لیکن جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہیوی ورک کر رہے ہوتے ہیں یا جب ہم سیڈو پر چڑھتے ہیں یا جب ہم آہ دولتے ہیں تو اس ٹائم پر یہ جو آہ بریتنگ ریٹ ہے یہ بڑھ جاتا ہے اب ٹو ترٹی ٹو فورٹی ٹائمز پر منٹ کس طرح بڑھتا ہے تو اس کا ایک میکنزم ہے ہم نے کہا کہ یہ جو سنٹر ہوتا ہے یہ آہ کنسٹریشن آپ کو بہت زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب ہم آہ دولتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس ٹائم پر ہمارے باڈی کے اندر سلو ریسپیریشن ہوتا ہے ہمارے مسل مومنٹ کی وجہ سے سلو ریسپیریشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے اس کے ریزلٹ میں ہمیں پتے کہ سلو ریسپیریشن میں سیو ٹو پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ سیو ٹو کا جو کنسٹریشن ہوتا ہے ہمارے بلڈ میں بڑھ جاتا ہے اور سیو ٹو کی بڑھنے سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا بریتنگ ریٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو سکسی ٹونٹی نیم ٹائم پر منٹ سے وہ انکریز ہو جاتا ہے ترٹی ٹو پورٹی ٹائم پر منٹ ٹیک ہے اس میکنزم کو ہم سمجھتے ہیں کہ کس سرسے کنٹرول کیا جاتا ہے وہ غیرہ تو یہ جو میڈل ہوگا ہے ہمارے ہینڈ برین کا ایک پاٹ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے جب ہمارے بلڈ کے اندر یہ سیو ٹو کنسیٹریشن زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے دیکھیں اب ادھر Golden concentration of سیو ٹو ان بلڈ سٹیمولیٹس آہہ رسپائریڈی سینٹر ان دے ان دہ برین جب یہ کنسیٹریشن زیادہ ہو جاتا ہے تو جو ہمارا رسپائریڈی سینٹر آہ ہوتا یہ ایکٹیبیٹ ہو جاتا ہے یہ سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بات کیا ہوتا ہے یہ جو ریسپیریٹی سنٹر ہوتا ہے یہ میسیج سنٹر کرتا ہے ہمارے انٹرکوستل مسل کو ہمارے دیپرام کو کہ بریتنگ جو ریٹ ہے وہ انکریز کیا جائے تو کسار انکریز ہوگا ابھی ہم ادھر سٹرکچر میں دے گئے یہ میڈیو لاؤبلان گیٹا ہے سیو ٹو کنسنٹریشن زیادہ ہو گیا یہ میسیج بیجے گا ادھر ہمارے جو انٹرکوستل مسل ہے یہ ریب سے جو گرین کلر میں آ رہے ہیں یہ ریب سے ہمارے ریبز کے بیچ جو ریٹ کلر آپ کو نظر جو ریئے ہیں یہ ہمارے انٹرکوستل مسل nurses ٹیک ہے یہ میڈیو لاؤبلان گیٹا ایسیج ایسیج بیجئے گا ہمارے انٹرکوستل مسل کو اور دوسرا مسیجج بیجئے گا دیپرام کو تو یہ دونوں جو یہ ہیے کنٹریگ ہوتے ہی ریلیکس ہوتے جلدی جلدی کنٹریگ ہوتے ہی ریلیکس ہوتے جلدی کنٹریگا مطلب ہے انہیلیشن اور ریلیکسہ مطلب ہے ایکسیلیشن تو جلدی جلدی ہم سانس لیتے ہیں سانس ہمیں پتہ ہے کہ دو پیس پر مشمیل ہوتا ہے انہیلیشن اور ایکسیلیشن تو اس پروسس کی وجہ سے جو کربن ایکسیل جو ہمارے باڈی میں پروڈیس ہوتا ہے وہ جلدی جلدی سے ہمارے باڈی سے ایکسیل ہوتا ہے تو اس کا کنٹرول آب بریتنگ اس میں ہم نے پڑھا کہ جو ریسپیریٹی کنٹرول سنٹر ہے جو ہمارے بریتنگ کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے میڈیولا ابلان گیٹا اور بریتنگ جو ہے انوالنٹی بھی ہے اور ولنٹی بھی ہے انوالنٹی ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں انوالنٹی ایسا ہے کہ ہم اسے کچھ ٹائم بعد پھر کنٹرول نہیں کر سکتے پھر ہم نے کہا کہ جب ہم ریسٹ میں ہوتا ہے تو ہمارا جو بریتنگ ریٹ ہوتا ہے وہ سکسٹین تو ٹونٹی ٹائمز پر منٹ ہوتا ہے لیکن ایکسرسائز کے ٹائم پر ہمارے جو سیریل ریسپیریشن وہ زیادہ ہو جاتے اس کی ریزلٹ میں کنربلی سیٹ پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے ہمارے بلڈ کے اندر ہم نے کہا کہ جب بلڈ کے اندر سیو ٹو کنسٹریشن زیادہ ہوتا ہے تو جو ریسپیریٹی سنٹر ہے اس کو سنسٹی ہوتا ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے تو ہمارے انٹرکوسل مسئل ہمارے ریپس کو میسیج سنٹ کرتا ہے کہ آپ اپنا کھم تیز کر رہے تاکہ اس اس کر بڑھنے سے پروڈیوس ہوا ہے ہمارے بلڈ کے اندر یا بلڈ کے اندر وہ ایکسیل ہو جائے تو یہ تھا ہمارا ٹوبک کنٹرول آب بریتھنگ یا ریسپیریٹی سنٹر ان دے برینڈ